سارے لوگ اپنے نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو جھٹا بنائیں اٹھالیں سارے لوگ سارے لوگ پیچھے والے بھی اور محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ اور بلندوہ سے لبیک یا رسول اللہ دعائے لے گا نمائے اکرام کی دعائے لے گا شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ ایک ایک شیر پر مچ لیں گے اگر شائری کے بہت قریب ہیں اور شائری بہت قریب سے سننا جانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تھکہ لگانے کے ضرورت نہیں پڑھے گی میں یہاں سے پڑھتا ہوں ملائدہ برمائے ابھی میری آنکھوں میں گل کھلے رہے ہیں ابھی میری آنکھوں میں گل کھلے رہے ہیں ابھی جانے کا با نظر آئے رہا ہے ابھی میری آنکھوں میں گل کھلے رہے ہیں ابھی میری آنکھوں میں گل کھلے رہے ہیں نظر آئے رہا ہے کیوں ابھی مجھ سے جلتے کی باتیں نہ کریں ابھی مجھ سے جلتے کی باتیں نہ کریں ابھی مجھ سے جلتے کی باتیں نہ کریں اور اگر شیر اچھا لگ جائے تو کوئی نوجوان اس بات کا ثبوب دیکھ کہ الحمدللہ ہم ماباب سے محبت کرتے ہیں جیسا شیر ہے اگر اچھا لگے شیر تو ایک نعرہ دھکا لگانے کے ضرورت نہ پڑے کوئی دیوانہ ماباب کے نام پر کھڑے ہو کر شیر سننے کے بعد لگائے غریبین روکا ہے اب تک جا کر ابھی تک میں جانا سکا شہر دیوانہ غریبین روکا غریبین روکا غریبین روکا ہے اب تک جا کر ابھی تک میں جانا سکا شہر دیوانہ کیوں میرا حج یہی پہ ادا ہو رہا ہے مجھے ماں کا شہرہ نسل آ رہا ہے اللہ سلامت رکھے اور اسی طریقے سے سارے لوگوں کو اپنے ماباب سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے میں دوبارہ شیر پڑھتا ہوں لیکن ایک شرط پر پڑھتا ہوں پیچھے سے کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے دوبارہ شیر پڑھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں پیچھے جو خاموشی ہے وہ دور ہو میں شیر پڑھتا ہوں نعرہ کوئی اب پیچھے سے لگائے گا آگے سے رہی ہے تیار ہیں آپ تیار ہیں پڑھ دوں کتنے لوگ سویں گے در ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں سارے لوگ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ مقدر نے روکا ہے اب تک جا کر ابھی تک میں جانا سکا شہر دے وا مقدر نے روکا مقدر نے روکا ہے اب تک جا کر ابھی تک میں جانا سکا شہر دے وا کیوں میرا حج یہی پہ ادا ہو رہا ہے مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے میرا حج یہی پہ ادا ہو رہا ہے مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کے جذبات کو دیکھ کر ایک شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے کتنے سچے حسینی ہیں کہ حسین پاک کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا لیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں یا حسین جتنی حسین سے محبت ہے تنی بلند آواز سے یا حسین حسین آپ شیر سن کر بتانا شیر پہنچا رہا ہوں کربلا کی سر زمی تک جو پوچھا سبب تو ہو یہ بولے یزیدی اچانک اٹھا لے اچانک اٹھا لے اچانک اٹھا لے لگیں سان سے اٹھا لے جو پوچھا سبب تو یہ بولے یزیدی کیا جو سر کاٹ کرلا اٹھے کربلا سے جو سر کاٹ کرلا اٹھے کربلا سے وہ قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہے جو سر کاٹ کرلا اٹھے کربلا سے وہ قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہے آخر شیر مکدے کی شکل میں آپ تک پہنچ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہی سے منقبت کا وہ مطلعہ آپ پڑھتا ہوں یہ بچوں کو یہاں سے لے جاؤ بڑی میند لگتی ہے پبلک کا مزاد بنانے میں ان کا موڑ بنانے میں اتنا پسینہ نکال کے تب آپ کو کہیں تھوڑا سا جاگرک کر پایا ہوں لیکن ابھی مطمئن نہیں ہوا ہوں اس سے پہلے یہ اٹھے کرنے کے لیے آ گیا بھائی یہ چائے لے کے بھاگ جو یہاں سے کوئی کمیٹی والا ان کو پیچھے کر کے آئے اگر چائے ہی پلانی ہے تو جلسہ مت کرایا کرو ٹھیک ہے سب کو چائے پلا دیا کرو گھٹ 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 سب ہی تک آیا کرو اور جلسہ کرانا ہے تو چائے کو وقت پل آیا کرو ابھی جلسہ ٹھیک سے شروع نہیں ہوا ہے چائے پہلے آ گیا میں غلط تو نہیں کہنا سر بلند نباز سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ ادھر کو آجائیں میں شیر پڑھتا ہوں تر آلہ حضرت کرام پر اور ان کے عاشق محبت سے کہیں سبحان اللہ اور یہی سے انشاءاللہ میں منقبت کا وہ مطلب پڑھنا شروع کر دوں گا جو اس وقت تمام تاجو شریعہ کے غلاموں کی دھڑکر بنا ہوا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں تو اس کلام کو آپ تک پہلی بار پڑھوں گا لیکن مجھ سے پہلے آپ اس کلام کو الحمدللہ جہاں جہاں پہنچا ہوں تاجو شریعہ کے غلام پہلے ہی سن چکے ہیں اور جب جو سن